اسلام علیکم 99 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ آلیا آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے اس کرونا کے اندر کرونا نے ایڈوکیشن سسٹم کو تقریباً چھے سے سات مہینوں سے بلوک کیا ہوا ہے پوری دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوئی تو وہ ہے ایڈوکیشن جس طرح اور دنیا کے مختلف مالک میں ایڈوکیشن کا سسٹم دوبارہ سے بحال کیا جا چکا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی ایڈوکیشن کے حوالے سے سکول اور کالجز کھولے جا چکے ہیں یونیورسٹیز بھی کھولی جا چکے ہیں علم ایک بہت ضروری چیز ہے کیونکہ انسان کا ایک اچھا کردار ادا کرنے کے لیے اس کے پاس اچھی تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے علم کی احمد سے کسی بھی شعبے میں ہم انکار نہیں کر سکتے علم کے بغیر شعور ایمان اور نیکی تصور ہی نہیں کی جا سکتی یقیناً علم کا ایک بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی کے اندر مگر افسوس کے ساتھ ہمارا تعلیم نظام اس قدر بوسیدہ اور ناکارہ ہے جس کی بات کرنا اتنا عجیب لگتا ہے کہ جو چیز ایک ملک بناتی ہے ایک نیشن بناتی ہے وہاں ہماریاں بہت سے کمزوریاں پائی جاتی ہیں تعلیم کے معاملے میں بات کروں اگر آن لائن ایڈوکیشن کی کرونا کے حوالے سے کیونکہ کرونا نے ایک پورے ملک کو ایڈوکیشن یقیناً متاسر ضرور ہوئی ہے لیکن ایک آن لائن سسٹم کو بہت زیادہ لوگوں نے ایمپورٹنس دینی شروع کی اس ایمپورٹنس کی وجہ سے پاکستان ابھی آن لائن ایڈوکیشن سسٹم شروع ہوا بہت سارے ایسے پیرنٹس جو آن لائن ایڈوکیشن سے واقف نہیں تھے انہوں نے بچوں کو وہ فیسلیٹیز پروائیڈ کی جہاں یہ فیسلیٹیز نہیں تھیں وہاں پر بھی آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کا سلسلہ شروع کیا گیا لیکن کیا آپ اور میں اس بات سے متفق ہوتے ہیں کہ وہ بچے جو کلاس روم میں بیٹھ کر بھی پروپر طریقے سے اپنے لیسنس کو سمجھ نہیں پاتے کیا آن لائن سسٹم کے وجہ سے وہ اپنے ایڈوکیشن کو اس طریقے سے مکمل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یا ایڈوکیشن کا جو سلسلہ آن لائن حواریاں جو شروع ہوا ہے وہ بچوں کے لیے سوٹیبل ہے بھی یا نہیں یہ بات یہاں پہ بہت غور و فگر کے حامل ہے کہ ابھی سے ہم بہت ساری ایسے رومرز ایسی افوائیں سن رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مزید کرونا کی اس سے بھی زیادہ خطرناک لہر دوبارہ سے حملے کر سکتی ہے ہو سکتا ہے پوری دنیا دوبارہ سے بلوک ہو جائے یا ضروریت زندگی جس طرح سے امامل پر آنی شروع ہوئی ہے آنے والے وقتوں میں میں بھی پاسیبل کہ اس طریقے سے دوبارہ چیزیں پاسیبل نہ ہو سکیں شاید دوبارہ سے ہم لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن پھر بھی ہمیں اس بات کے لیے پریپر ہونا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں مزید ہمیں اپنے آنلین ایڈوکیشن سسٹم کو بہت بہتر اور امپروف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چھ مہینے کے اندر جو ہماری سسٹم کے اندر گیپ آیا ہے جو ایڈوکیشن گیپ آیا ہے کیونکہ بچے پوری طرح سے بلینک ہو چکے ہیں بہت سارے ایسے اسٹوئنٹ ہیں جو یقیناً اپنے سکول اور کالج جانے کے لیے بہت بے سبری سے بے تابی سے انتظار کر رہے ہوں گے وہی بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ افسردہ ہو رہے ہوں گے جن کا پڑھائی میں اس طرح سے انٹرس نہیں ہوتا یا ایڈوکیشن کو ان تک اس طریقے سے رسائی نہیں ہو پاتی اس طریقے سے اسادزہ ہمارے نہیں ان کو تعلیم دے پاتے جس طریقے سے ان بچوں میں بھی انٹرس ڈیولپ ہو جس طریقے سے ان کا انٹرس ڈیولپ کرنا چاہیے تو ہمیں اپنی اس اسٹرائٹیجی کو بہتر بنانا ہے اوورال جو کنٹریز ہیں پوری دنیا میں ڈیفرن ڈیفرن کنٹریز ہیں جہاں آن لائن ایڈوکیشن سسٹم ہیں وہاں کی چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے ہمیں انٹرنیشنل لیول کے ٹیچرز کو فالو کرنا چاہیے ان کے آن لائن سسٹم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے ایڈوکیشن کے سسٹم کو کس طریقے سے بہتر کر رہے ہیں اور اب کرونا کے بعد جو لو نے اسٹرائٹیجی شروع کی ہیں وہ اسٹرائٹیجی کس طرح کی ہیں کس طریقے سے اس کو فالو کر رہے ہیں اگر میں آپ سے بات کروں ایس او پیز کی تو ایس او پیز سب جانتے ہیں کہ ایس او پیز میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے ڈسٹنس منٹین کرنا ہے اپنے سکولز میں اپنے کالیجز میں ہیل سینٹائزرز کا انتظام ہونا چاہیے وہاں پہ جہاں ذمہ داریاں سکول اور کالیجز کے انتظامیاں کی آتی ہے وہیں ذمہ داری پیرنٹس کی بھی اتنی ہی آئید ہوتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری اگر آتی ہے تو وہ بچوں کی خود آتی ہے اس وقت چھوٹے بچوں کی سکولنگ تو سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن ان بچوں کی سکولنگ سٹارٹ ہو چکی ہے کالیجز سٹارٹ ہو چکے ہیں جو تھوڑے بہت میچور لیول پر ہیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس سارے سینریو میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کے دماغ میں اس چیز کو ڈال دینا چاہیے کہ ہر جگہ نہ تو ان کے اسادزہ ساتھ ہو سکتے ہیں نہ ان کی منیجمنٹ ساتھ ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں تو بچوں کو اپنی حفاظت خود کس طرح سے کرنی ہے اور یہ جو حفاظتی تدابیر ہم نے اختیار کی ہیں جن کا ہم نے سٹارٹ لیا ہے نورملی ہم اگر اپنے دین کو بھی سمجھیں تو ہمارا دین بھی ہمیں صفائی کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے ہمیں یہ کہتا ہے کہ صفائی نصر ایمان ہے تو یقینا کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں کسی بھی چیز کو کھانے سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھ کو دھونا ہے یہ باتیں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں عرصے درہ سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کرونا نے ہمیں اس بات کو یقینی طور پر سمجھا دیا ہے کہ یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں وہ باتیں جو ایک نارمل طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ اس وبا کے پھیلنے کے بعد ہر ایک کی سمجھ میں آ گئی کہ اپنی صفائی کا اور اپنا اور اپنے اردگرد کے محول کا کس طرح سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں کسی بھی چیز کو ٹچ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اپنے ہینڈ سینٹائزر سے اپنے ہاتھ کو سینٹائز کرنا ہے آپ کے اسکول اور کالجز میں ہینڈ سینٹائزر کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کا ماسک پہننا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اپنی انڈیویجول وارٹر بارٹلز بھی ہونی چاہیے جس طرح ہر بچے کے پاس اپنا اس کا لنچ باکس ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اگر وہ اسکول لیول کا بچہ ہے تو یہ ساری ایس اوپیز وہی فالو کرے گا اگر آپ جنورسٹی لیول پر بھی ہیں تو ابھی آپ کو ان ساری ایس اوپیز کو فالو کرنا چاہیے اپنی حفاظت آپ کو خود رکھنی چاہیے اب یہاں سب سے بڑا اور مینڈ رول ادا کرتے ہیں پیرنٹس وہ بچے جن کو سمالنا مشکل ہے جو ابھی اتنے مچیور نہیں ہیں لیکن ان کو ہمیں یہ سمجھانا ہے یہ بات ہمیں ان کو بتانی ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت کس طرح سے خود کرنی ہے اپنے اسکول میں رہتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی کیئر آپ کو کیسے کرنی ہے اس وقت ہمارے ملک کو سب سے زیادہ دو چیننجز درپیش ہیں ایک تو تعلیم سلسلے کو جاری رکھنا اور دوسرے تمام طلبہ و طلبات کو وبا سے تحفظ فراہمی کرنا ہے ایسے میں ازہت ضروری ہے کہ تمام تعلیم ادارہ انتظامیہ والدین اور طلبہ و طلبات اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں اور کرونا سے بچاؤں کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کو سختی کے ساتھ پابندی یقینی بنائیں موسم سرما میں اس وبا کی دوسری لہر آنے کے اندیشے بھی ظاہر کیے جا چکے ہیں جو کہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں یہی احتیاطی تدابیر اگلے وقتوں میں بھی کارامت ثابت ہو سکتی ہیں یعنی کہ ہم اسی اسٹریٹیجی کو آگے بھی فالو کر سکتے ہیں بغیر کسی مستقل لوگ ڈاؤن کے بغیر کسی اس وجہ کے کہ ہمیں مستقل طور پر اپنے سکول کالوجز اور یونیورسٹیز کو بند کیا جائے بلکہ ہمیں اپنی اسی اسٹریٹیجیز کو فالو کرتے ہوئے آگے بھی تعلیمی سسٹم کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے احتیاط کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ان کو آنے والے وقتوں کیا زندگی بھر کے لیے ان کو اپنے ساتھ شامل رکھیں تعلیمی داروں کی انتظامیات طلبہ و طلبات کا روزانہ بنیاد پر ٹیمپریچر چیک کرنے کا بندوبست کریں اور اس زمن میں ذرا بھی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کیا جائے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں یہ ایک ایسی وبا ہے جو چھونے سے بھی پھیلتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے بھی پھیلتی ہے جس طرح پوری دنیا نے پاکستان کی کوششو کو سرہا ہے کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا کو سمحلنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن پاکستان میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان نے بہت خوبی کرونا کا ڈٹ کر سامنے کیا اور اس کو کنٹرول بھی کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی معمولات زندگی میں دوبارہ واپس آ چکے ہیں تو یقین ہے اسی عمل کو ہم نے آگے بھی جالی رکھنا ہے تاکہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں کسی قسم کی مشکلات کا کوئی سامنہ نہ کرنا پڑے کیونکہ بہت سے لوگوں کے روزگار ان کی زندگیاں معمولات زندگی بہت بری طریقے سے متاظر ہوتی ہیں صرف اس کرونا کی وجہ سے تو آپ اور ہم مل کر یہ اہد کرتے ہیں کہ اس بیماری کو ایزی نہیں لیں گے اور جو احتیاطی تدابیر آپ کو اور ہم نے فالو کرنی ہے آئندہ اور آنے والے وقتوں تک ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے انشاءاللہ اللہ العزیز آپ سے پھر دوبارہ ہوں کی ملاقات مجھے دیجئے اجازت اللہ نے گے باندھ موسیقی 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 موسیقی